بڑی خبر اس بک دیتے ہیں زمانت مل گئے ہیں سنجے سنگھ کو یہ آج کے بہت بڑی خبر ہے شراب گھوٹالا معاملے میں سنجے سنگھ جیل میں تھے اور ان کو زمانت مل گئے ہیں اور زمانت ایڈی سے پوچھنے کے بعد ہی ملی ہے ایڈی نے زمانت کا ویروت کیوں نہیں کیا ایڈی نے زمانت ایزلی وہاں پر جو ہے کورٹ میں کہا کہ ہاں ان کو مل جانے چاہیے اور یہ وجہ ہے کہ سنجے سنگھ کو زمانت ملی ہے کیونکہ شرطیں بہت کڑی ہوتی ہیں پی ا ہوتا ثبوت ہے پوچھت آج ان سے ہونی ہے اور لمبے سمیت پوچھت آج ہوئی بھی ہے اسی کیس میں زمانت ایزلی کیسے مل گئے یا کیسے بیروت نہیں کیا گیا ایڈی کی طرف سے سوال کی ٹرائل کو چیاس ہے سنجے ہواس مل رہی ہے آپ کو سنجے تک ہواس نہیں پہنچے دوبارہ ان کرو کریں گے لیکن پنکج پنکج این بھی ہمارے سمودت ہمارے ساتھ ہیں جس وقت ان کے اردگرد بہت سارے عام آدمی پارٹی کے بدائک موجود ہیں پنکج عام آدمی پارٹی میں اب اس خبر کے بعد کس طرح کی حلچل ہے سنجے سنگھ کو زمانت ملنا دیکھئے بلکل ایسا لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے لیے لوگ صبح چناؤ کے دوران ایک بڑی رہات ہے اور آپ کو بتا دیں کہ سنجے سنگھ وہ کڑی تھے جو گرفتاری کے بعد کہیں نہ کہیں چناؤی بھومکا سے پیچھے ہٹ گئے تھے تو جو عام آدمی پارٹی کی رنیتی ہوتی تھی ان سبھی رنیتیوں کو سنجے سنگھ ہی انجام دیا کرتے تھے اور داہر سی بات ہے کہ جس طرح سے سنجے سنگھ کو زمانت ملی ہے اس کے بعد اب یہ تائے کیا جائے گا کہ کیا شرطیں ہوں گی اب جو جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ شرطیں تائے کی جائے گی عام آدمی پارٹی اس پورے ماملے کو بھنانے کی کوشش کرے گی چونکہ ایسے وقت پر جب عربند کیجریوال نیائک حراست میں تیہاڑ جیل چلے گئے ہیں اور اسی دوران جب سنجے سنگھ کو رہات ملی ہے تو یہ آم آدمی پارٹی مان کر چل رہی ہے کہ ان کے لیے بڑی جیت ہے ابھی لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے کہ آم آدمی پارٹی کی طرف سے چاکچ گھٹنا کرم کو انجام دیا جاتا ہے آپ دیکھیں ہم ابھی بھی مکہ منتری آواز کے باہر بوجود ہے جہاں پر یہ میٹنگ ہوئی تھی لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ اب اگلا قدم کیا ہوگا لیکن ضرور جس طرح سے لگاتار وار پلٹ وار ہو رہا تھا بھاچپا آم آدمی پارٹی کے بیچ میں آم آدمی پارٹی اب ایک قدم آگے بڑھ کر نشانہ سادھے گی کہ اندسرکار اور بھاچپا پر اور پنکج سنجے سنگھ کو زمانت ملنے سے آج جیسے سنیتا گیرزیوال نے بیدھائیگوں کی میٹنگی نیتاؤں میں کیا ایک جڑتا اور زیادہ دیکھنے کو ملے گی بلکل ایسا لگتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں اور بھی زیادہ کوشش رہے گی آم آدمی پارٹی کی سنگھت کیا جائے کیونکہ آج دیکھئے ایک طرح سے شکریہ درشن ہی ہے یہ سارے ویڈھائی اکتر سنیتا کیجریوال سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے جب اربین کیجریوال کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ ہونی تھی اس ویڈیو کانفرنسنگ سے پہلے انہوں نے اپنا سندیج سنیتا کیجریوال کو دیا تو یہ سب گیا ہے ظاہر ہے آم آدمی پارٹی بار بار یہ بھی بتانا چاہتی ہے کہ سبھی سنگٹت ہیں اس بیچ جب وہ یہ آروپ لگا رہی ہے کہ انہیں خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اب جب سنجائے سنگھ کو جمانت ملی ہے تو ظاہر ہے کہ آم آدمی پارٹی کی رنیتی میں 360 بدلاؤ ہمیں دیکھنے کیلئے ملے گا یہ بدلاؤ کیسا ہوگا اس کا روپ کیسا ہوگا اس لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا لیکن سوشل میڈیا پر جو پرتکریہ ہے آم آدمی پارٹی نتاؤں کی طرف سے وہ شائرانہ انداز میں سنجائے سنگھ کو یہ رہت ملی کیسے ملی یہ زمانت سنجائے سنگھ کو رہت اس لیے ملی کیونکہ سنجائے سنگھ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ نے چھ مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اس معاملے میں گرفتار کیے ہوئے پوچھتاچ ہو چکے ہیں جانچ پوری ہو چکے ہیں لہٰذا اب ان کے ادھک سمیہ تک نیایک حراست میں رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے لہٰذا انہیں زمانت دی جانے چاہیے ان کے خلاب ابھی تک بہت ثبوت نہیں آئے ہیں سامنے اور جانچ جب پوری ہو چکی ہے تو ان کو پھر زمانت نہیں دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو ایسے میں سپریم کورٹ میں ایڈی نے بھی بولا کہ انہیں کوئی انہیں کوئی آپتی نہیں ہے اگر ان کو زمانت دی جائے تو اس پر کورٹ نے زمانت منظور کر لی ہے اور یہ بولا ہے کہ اس معاملے کا نپٹارہ ہونے تک سنجے سنگھ زمانت پر رہیں گے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ انہیں رازنیتک گتی ویڈیو میں حصہ لے سکیں گے کیونکہ کوٹ نے یہ کہا کہ وہ رازنیتک آدمی ہیں لہٰذا رازنیتک گتی ویڈیو میں حصہ لینے میں کوئی دقت نہیں ہے ہاں لور کوٹ یعنی ٹرائل کوٹ جہاں اس معاملے کا ٹرائل چل رہا ہے ٹرائل کوٹ یہ تیہ کرے گا کہ کیا کیا شرطیں ان کے اوپر لگائی جائیں اور کن شرط اوپر ان کو زمانت دی جائے ٹھیک ہے لیکن سنجے یہاں پر سنجے سنگھ کو ضرور رہات ملی ہے لیکن یہاں کیا راہ اور آسان ہوگی کیونکہ عام آدمی پارٹی کے سامنے چنوٹی یہی کہ ان کے زیادہ تر نیتہ سب جیل میں ہیں اب آتشی اور تمام نام اور آ رہے ہیں منیش سوڈیا کو بھی ایک لمبا وقت ہو گیا ہے کہ اگر یہی گراؤنڈ ہوگا تو گراؤنڈ پر اب اور لوگ بھی تیاری میں ہوں گے کہ ہم بھی بیل کے لیے اپلائی کر دیں کم ان سے کم جہاں بلکل باقی لوگ تو بیل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کے سنجے سنگھ کے وکیل جو رشکش سنگھیں ان سے ہماری بات ہوئی اور انہوں کی یہ کہا کہ ایک راحت کی راہ تو کھلی ہے وہ راہ کہاں تک جاتی ہے لمبی جائے گی تو اس میں امید کی جا رہی ہے سنجے سنگھ کی ماں کیا کہہ رہی ان سے ہمارے سنیوگی اس وقت بات کر رہے ہیں سیدھا آپ کو لیے چلتے ہیں بہت ہمت ہے اب زمانت مل گئی آ جائیں گے بہت دل سے خوش ہوں میرا نردوس بیٹا تھا وہ نردوس جراسہ اس کے بیمانی چھوئی نہیں تھی اس کو جیل میں ڈال رکھا تھا آج چھوٹا ہے میرا بیٹا ہم بہت خوش ہیں دل سے خوش ہیں بس یہی اب کیا کہیں جبان سے کچھ نکل نہیں رہا مو سے ہمارے کیا میرا بیٹا چھوٹ گیا بس سب سے بہت بہت بھگوان مالک کا بہت 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 سکر ہے بہت 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 سکر ہے آپ آخری بار ان سے ملی تھی جب وہ آتے تھے علاج کے لیے تب کیا بولا تھا آخری بار کیا بات ہوئی آج ہی ملے آج ملاقات ہوئی آئیل بیس ہسپتال میں let me also tell you sanjay singh is admitted in a hospital for a treatment and will be discharged tomorrow at the moment his wife anita singh is a company in the hospital تو جب آپ ملی ان سے صبح تو کیا بول رہے تھے وہ تو یہی علاج کی بات ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر ممی ڈاکٹر آپ کو دیکھیں ہم کو جا رہے ہیں دیکھنے تو ان کو بھلاوا آ گیا دیکھنے کا تو ڈاکٹر ان کو دیکھنے کے لیے بھلا لیے تو چلا گیا دیکھنے کے لیے اور کوئی ایسی بات ہوئی نہیں بس بیل ہو گیا اس کی تو ہم کو بس مالک کا بہت بہت پراتھنائے کرتی ہوں ان کے لیے سنجے سنگھ کا جو سٹاف ہے پورا آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں رہے ہیں تو اب تو جانکاری ملی ہوگی کہ ان کو سپریم کورٹ سے بیل مل چکی ہے کیا کہیں گے آج کے دن اس کے لیے بہت بہت دھنیباد سپریم کورٹ کا بہت دابھاری ہوں کیونکہ بھائیہ نردوس ہیں ہم روجہ رکھے ہوئے ہم سورو سے جانتے ہوں نردوس ہیں اور جیون بھر رہیں گے اور آگے دیش کے لیے اور جانتا کی سیوہ کرتے رہیں گے یہ کورسی ہے سنجے سنگھ کی جس پر ہی بیٹھا کرتے تھے ہم کئی بار ان کا انٹیویو کرنے آتے تھے اور اپنی اسی جگہ پر بیٹھتے تھے اور ان تمام جگہوں پر ان کا جماوڑا لگا رہتا تھا چھے مہینہ گھر کھالی لگا آپ کو ارے بہت کھالتا تھا یہ کورسی دیکھ کے اتنا کھالتا تھا ہم کو کہ بہت دکھ ہوتا تھا یا میرا بیٹھا ہی بیٹھا رہتا تھا آج کھالی ہے تو بس مالک کی کرپا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں بہت بیٹی کا سواگت کیسے کریں گے اگر سب ٹھیک رہا جیسے آدیش ملا ہے تھوڑی پرکیریہ ہوتی ہے تو ہو سکتا آج یا کل میں شاید کل شام تک وہ گھر بھی آ جائیں کیسے سواگت کریں گی مہتہ جی سواگت تو ان کا ہوگا ہی سواگت تو ایسا ہوگا کہ وہ تو ماں ہے ہم تو دل سے سواگت کریں گے مگر اتنی پوری جنتہ ہے ان کی وہ تو ان کے لیے بے چائن ہے ان کو دیکھنے کے لیے بے چائن ہے پیتا جی کو خبر ملی کی نہیں وہ تو سلطانپور چلے گئے ہاں وہ تو چلے گئے تو ابھی پون کیے تھے تو کہیں کہ ہم کو خبر مل چکی بیدھائک لوگ سب پون کر رہے ہیں بار بار تو ہم تو بہت خوص ہیں آ رہے ہیں وہ بھی دلی آ رہے ہیں ہم لوگ آئیں گے تو ہم لوگ جس کا پوجا کرتے ہیں ان کو سکریہ سکرانہ آدھا کیے بہت اور اور کیا کہیں بسوانے دوست بیٹے کو بیل مل گئی ہے اس سے زیادہ کہ یہاں سپریم کورٹ کو یا سب کو بہت بہت دھنیواز بہت بہت دھنیواز کنٹ اندرسٹین دیس اموشنل مومنٹ فورا مادر